جو خبر ہے شامل کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے ریاست سے بغاوت کی ہے یہ بہت بڑا بیان ہے اور یہ بیان اب سامنے آیا ہے اور کس طرح سے بغاوت کی ہے یہ کہنا ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی سربراہ کی جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے ڈاکٹر انوش مسود چودری جو اس وقت نمائندہ پی این این شراز دسار کے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جان لیتے ہیں جی شراز بتائیے گا کیا کہنا ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسود چودری کا نائندھ مہی کے حوالے سے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خواہ کو ریاست کا باغی قرار دیا جا چکا ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہمارے ساتھ موجود ہے نائندھ مہی کے حوالے سے تفتیش میں جو اپڈیٹ ہیں ہم ان سے جانتے ہیں نائندھ مہ میں جو شواہد سامنے آئے ہمارے اس کی روشنی میں جو سیکشنز ایڈ کیے گئے ہیں جس میں ون ٹون ٹی بی ہے ون ٹون ٹی ون ہے اس میں بغاوت کی ہے اور کریمنل کانسپیریسی کی دفعات ہیں جو اس میں دفعات لگانے سے پہلے ہمارے پاس ایویڈنس آیا ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ سیکشنز لگائے ہیں نہ کہ ہم نے یہ سیکشنز لگانے کے بعد اس کے ایویڈنس سے کٹھے کرنے ہیں اس میں جتنے بھی اکیوزڈ ہیں وہ اس میں کو کانسپیریٹرز ہوں گے اور وہ پرپیٹرٹرز ہیں اور اس میں جتنے بھی اکیوزڈ ہیں ان پہ یہ سیکشنز جو ہے وہاں ٹریکٹ ہو رہے ہیں ان دے ووڈ بی ڈیلٹ اکارڈنگلی وہ جو پہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی اور کورٹ میں جو ٹرائل ہوگا وہ نہیں سیکشنز کے تحت ہوگا سو نائندھ میں میں اس وقت پورے پنجاب میں جو فورٹی ایٹی اے کے کیسز ہیں جو پرانی لسٹ آئی ہے ایک ساڑھے آٹھ سو بندے کی کتنے ان میں سے اشتہاری جو پکڑے جاتے ہیں اس میں ہمارے ڈیلٹ سو کی قریب جو ٹارگٹس ہیں وہ ابھی ہم نے پکڑ لی ہیں اسیس پی انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کہ ڈیلٹ سو مزید اشتہاری جو گرفتار کیے جا چکے ہیں جو نائن بھائی کے حوالے سے مقدمات درش ہیں ان کی تفتیش مکمل کر لی گئی ہے کر لی گئی ہے اور جو بھی ذمہ دار ہے اس کو کیفرے کے دار تک پہنچائے جائے گا